اسلام علیکم اجتماعی طور پر قومی طرح نہ پڑنے لگے سوشل میڈیا پر غلط یا صحیح ایسی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ الامان الافیز ہمارے ملک میں جہاں رہبرانے قوم بے پناہ قوت اور پیسہ لگا کر جلسے نہیں کر پاتے وہاں یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ لوگ خود ہر شہر میں ایک مرکزی جگہ منتخب کر کے پہنچ جائیں اور مقصد کوئی تقریر سننا نہ ہو بلکہ محض اپنی سیاسی ترجیح کا اظہار کرنا ہو یہ بالکل نئی چیز ہے کہ نکالا ہوا سیاسی لیڈر رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی پشاور میں جلسے کا اعلان کرے تو لوگ اس طرح چلے آئیں کہ پنڈال تو پنڈال اردگرد کی سڑکوں پر بھی جگہ نہ رہے مزید حیرت اس بات پر ہے کہ عمران خان نے عوامی حمایت منظم بھی کی تو امریکہ کی مخالفت اور پاکستان کی خودداری کے موقف پر یہ تو اتنا گھسا پٹا موضوع ہے کہ ہمارے بڑے بھی یہی سنتے تھے ہم بھی یہی سنتے سنتے بوڑے ہو چلے مگر کسی نے اس پر کان نہیں دھا خیبر پختونخواہ میں عوامی نیشنل پارٹی صدا کی امریکہ کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہے جماعت سلامی کے سالحین ستر سال سے امریکی سرمایہ دارانہ نظام کو کوس رہے ہیں پیپس پارٹی کے رندان مشرب بھی اپنے زوال میں امریکی سازشوں کے تانے بانے تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موجودہ وزیراعظم شہباز شریف بھی دوہزار سات میں جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئے تو ہر بات میں اغیار اغیار کر کے امریکہ کو الزام دیا کرتے تھے یہ تو عجیب ہوا ہے کہ امران خان نے کسی بھیدباؤ کے بغیر امریکہ کی طرف انگلی اٹھائی تو پاکستانی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان کی آواز میں آواز ملانے لگا امران خان کا امریکہ کو للکارنا اور ان کی آواز پر لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آ جانا یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ ان کی حکومت غیر ملکی مداخلت یا سازش کی وجہ سے گرائی گئی ہے اس کے عالمی اثرات تو جو ہوں گے سو ہوں گے یہ تیہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اثرات بہت دور رس ہو گئے لوگوں کا رد عمل بتا رہا ہے کہ انہیں سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کر گئے تھے اور اس غلطی کا ازالہ نئے الیکشن کے سوا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نیا ہے تبدیلی کی علامت نہیں بلکہ تبدیلی کا ثبوت ہے یہ قوم کی صحت مندی کی علامت ہے کہ اس کے لوگ اپنے سیاسی حقوق کا احساس دلانے کے لیے کٹھے ہوں اور بغیر کسی پرتشدد کاروائی کے منتشر بھی ہو جائیں یہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک نیا سنگے میل ہے یہ تبدیلی ہے یہی سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کا مستقبل کیا ہے عمران خان اپنے ملک میں بیرونی مداخلت اور بالخصوص امریکی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے سیاسی رانوما نہیں ہیں ان سے پہلے بھی کئی ملکوں میں یہ آوازیں اٹھیں تحریکیں اٹھیں لوگوں کو منظم بھی کیا گیا اور امریکی مخالف حکومتیں بھی بنی امریکہ نے ان سارے تجربات سے کچھ نہ کچھ سیکھ رکھا ہے اور کچھ نہیں بھی سیکھا ہو تو کم از کم اس کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے جمہوری ملکوں میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اس لیے امریکہ پاکستان میں اپنے مفادات پر کچھ عرصے کے لیے سبر کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے یہ دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی مخالفانہ حکومتوں پر سبر کیے رہا اور آخرے کر ان حکومتوں کی ناکامی کے بعد اسے اپنے حامیوں کو اقتدار میں لانے کا بھی موقع مل گیا جتنے بھی ملکوں میں امریکہ مخالف حکومتیں بنی اور گر گئیں ان کے گرنے کی ایک وجہ ضرور امریکی ریشہ دوانیاں ہوں گی لیکن ان کی ناکامی کا بنیادی سبب اپنے ریاستی نظام کو درست نہ کرنا ہی رہا ہے ونزویلا میں یوگو شاویز لیبیا میں قذافی راک میں سلطان مصر میں جمال عبدالناصر افغانستان میں ملہ عمر سب ہی امریکہ مخالف قوم پر استرانوا تھے ان سب نے امریکہ کے خلاف اپنی قوم کو یکسو کر دیا مگر ان کی ناکامی کی اصل وجہ امریکہ دشمنی نے اپنے ریاستی اداروں کی کمزوری تھی جو ذرا سا دھچکہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ سب کے سب خود کو اپنی قوم کا واحد نجات دہندہ سمجھتے ہوئے کسی ادارے کا طاقتور ہونا گوارہ ہی نہیں کرتے تھے لہٰذا کسی مضبوط ریاستی دھانچے کی ادم موجودگی میں ان کی پہلی غلطی نے ہی انہیں حزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیا تاریخ اور تجربے کی روشنی میں امران خان بھلے وہ موقف رکھے جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ انہیں خود کو حکومت کے لیے بھی تیار کرنا ہے انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت میں آ کر بنیادی کام ریاست کا انتظام و انسرام بہتر بنانا ہے ریاستی اداروں کے درمیان ہم اہنگی پیدا کر کے انہیں برے حالات کے لیے تیار رکھنا ہے مثلا امریکی مخالفت اور اپنی خودداری پر اسرار بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں معیشت پر توجہ نہ دی جائے تعلیمی نظام کو بہتر نہ بنایا جائے نقصان دے سرکاری داروں سے جان نہ چھوڑائی جائے انتظامی اور سیاسی صلاحات نہ کی جائیں ان کاموں کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لیتی رہے وفاق میں اپنے ساڑھے تین سالہ حکومتی تجربے سے سیکھے ہوئے سبق بار بار دورائے اور خود کو صرف امریکہ مخالف جماعت کے طور پر نہیں بلکہ ایک تجربہ کار اور حکومت کرنے کی اہل جماعت کے طور پر بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں ایسا نہ ہو کہ حکومت ملے تو قوم کو خودداری کا سبق دیتے کبھی نہ ختم ہونے والی ناداری میں جھوک دیا جائیں غریب اور نادار قوم لمحاتی طور پر ہی خوددار ہو سکتی ہے خودداری ایک مستقل طرز عمل کے طور پر اختیار کرنے کے لیے حکمرانوں کو تقریروں کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے پاکستان کے سیاسی کلچر کو بڑی حد تک بدلنے کے ساتھ ساتھ امران خان کے امریکہ مخالف رویہ نے ہمارے ریاستی دھانچے میں بھی ایک خاص طرح کا خوف پیدا کر دیا ہے اس کا اظہار کبھی وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بھکاری کوئی انتخاب کا حق نہیں ہوتا تو کبھی خاجہ صرف یہ فرما کر کرتے ہیں کہ ہماری معیشت امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی خوف اور احساس کم تری کی اس نفسیات کے ساتھ کوئی حکومت تو دور کی بات کوئی فرد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا چونکہ نالائکی پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کا بھی طرح امتیاز ہے اس لیے انہیں یہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ امریکی مدبر اور ثابت وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے کہا تھا امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہے لیکن امریکہ کا دوست ہونا محلک ہے اس لیے امریکہ کے ساتھ معاملات میں اپنی خود اعتمادی قائم رکھنا ہی واحد قابل عمل حال ہے اگر حکمرانوں کا موجودہ رنگا رنگ روح سمجھ سکے تو یہ سمجھیں کہ امران خان نے صاف لفظوں میں امریکہ مخالف موقف اختیار کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت ساری الجنوں سے نکال دیا ہے اب اگر شہباز شریف حکومت کو امریکہ یورپ یا کسی بھی ملک سے معاملات کرنے کا موقع ملتا ہے تو امران خان کا پیدا کردہ دباؤ ان کے لیے بہت سی آسانیوں کا باعث بن سکتا ہے کپتان کے بنائے ہوئے محول میں کوئی بھی ملک پاکستان سے غیر حقیقی توقعات نہیں رکھے گا بلکہ تعلقات بہتر بنانا اس کی اولی درجی ہوگی اگر ہمارے حکمرانوں نے کورنش بجالانے کا ہی طریقہ اختیار کیے رکھنا ہے تو پھر تھوڑی بہت امداد مل جائے تو مل جائے پائیدار شراکتداری اور برابری کی بنیاد پر تعلق ممکن نہیں ہو سکتا دنیا سے بہتر تعلقات کے لیے شہباز شریف کو بھی تھوڑا بہت عمران خان ہی بننا پڑے گا کیونکہ تبدیلی آنے ہی رہی تبدیلی آ چکی ہے دنیا خبر کی دنیا